ناظرین ٹیلی ویزن پر سب سے پرجوش محبت کی کہانیوں میں سے ایک کی طور پر منایا جانے والا کلرز کا چاند جلنے لگا اپنی خوبصورت داستان سے ناظرین کے دلوں کو اپنی گریفت میں لے رہا ہے پریتی کے کردار میں سرشتی جین کی تعرف کے ساتھ شو ایک شاندار مور لیتا ہے جس نے دیو، وشال، عدتیہ سنگھ اور تارا کنیکا مان کے درمیان ابرتے ہوئے رومانس کو ایک نیا متحرک کرنے کا وعدہ کیا ہے تارا اور دیو کے ہنگامہ خیز سفر میں پریتی تارا کی دوست کے طور پر ان کی زندگی میں چمک پیدا کرتی نظر آئیں گی روایتی پسے منظر سے تعلق رکھنے والی پریتی ایک نوجوان بیوہ ہے جو مسوم اور بلبلی فطرت میں نظر آئے گی وہ معاشرتی پبندیوں سے نبرت ازماغ ہوتی ہیں لیکن اصولوں کے تحفظ اور اپنے بزرگوں کی عزت کی خاطر انہیں گلے لگاتی ہیں شو کے آنے والی اقصاد میں پریتی تارا کی تحادی بن جاتی ہے مختلف گیر متوقع طریقوں سے اس کی حمایت کی پیشکش کرتی ہے پریتی کی آمد دیم اور تارا کی زندگیوں کو کیسے خلا دے گی صرف وقت ہی بتائے گا شو میں اپنے داخلے کے بارے میں بات کرتے ہوئے سریشتی چین نے اپنے جوشو خروش کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں گلر کے ساتھ تعاون کرنے کے محکے کا بے سبری سے انتظار کر رہی تھی اور میں بہت خوش ہوں کہ آخر کار یہ ہو رہا ہے دوزہ چوبیس کا آگاز اس سے زیادہ شاندار نہیں ہو سکتا تھا مجھے نئے سال کے محکے پر اس کردار کے لیے کال مسئول ہوئی میں پریتی کے کردار کو لکھتا ہوا نظر آوں گی جو تارا کے مشکل وقت میں اس کی دوست بن جاتی ہے پریتی کا تارف دیو اور تارا کی محبت کی کہانی میں ایک نئی حرکت لائے گا یہاں امید ہے کہ ناظرین اس نئے سفر پر میرا اور میرے کردار کا خیر مقدم کریں گے اور خوش آمدیت کہیں گے مجودہ کہانی میں دیو اور تارا کی کمیسٹری تب متاثر ہوتی ہے جب جوتی داخل ہوتی ہے دیو کو اپنا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتی ہے دیو کی بہادرانہ کوششوں کے باوجود وہ اس کے ساتھ کسی بھی تلو کی سختی سے تردید کرتا ہے کیا تارا دیو کو اپنے بچمن کی دوست کے طور پر پسچان سکتی ہے کیا دیو افرہ تفری کو دیکھ کر تارا کی بے گناہی کو پسچان لے گا اس ویڈیو سے مطلق اپنی رائے کا اضافہ کومنٹس بوکس میں ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بلیں